آج کی ویڈیو سے ہم اپنے لون کو یا اپنے ٹیرس گارڈن کو بہت ہی بہتر بنا سکتے ہیں اور اضافہ کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت پودو کا وہ بھی مفت میں تو اگر آپ کے پاس ایک پلانٹر بھی موجود ہے یا آپ نرسری سے لے کر آتے ہیں تو یہ بہترین موسم ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنے پلانٹ کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے پلانٹ کو جو ہے مدر پلانٹ میں کنورٹ کر کے اس سے مزید پودو کو بڑھا سکتے ہیں تو یہ ایک کولن کوئی کا پلانٹر ہے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو جناب خوبصورتی کے ساتھ مینیجی ہوا ہے اور گیر اس کی لو منٹیننس میں انتہا درجے کی ہے تو ہاں البتہ اس کے اوپر میں نے پینٹ کیا تھا جس کی وجہ سے تھوڑا سا اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا ہے کولن کوئی کی خاص پات یہ بھی ہے اگر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ٹریلنگ میں اس کی جو ہیں ٹریلنگ وائنز جو ہیں اس کی برانٹیز بڑھنا شروع رہتی ہے ادروائز یہ سٹریٹ بھی رہتا ہے اور بہت خوبصورت کروز بھی اس کے پلانٹر میں آ جاتے ہیں اس کی تمام روزرز میں روزرز کی طرح ہوتے ہیں یہ اور جناب اس موسم میں پلانچو کی اس ورائٹ پر کولن کوئی کی اس ورائٹی پر جو ہے چھوٹا سا بارڈر باریک سا بارڈر ہوتا ہے لائنر کی طرح میرونی لائنر میں اس کے کلر جناب مختلف ہوتے ہیں ریڈ بھی اور یلو بھی میرے پاس اورنڈ سا یلو سا نہیں اورنڈ سا اور ریڈ سا کلر ہے اور یہی تقریبا ورائٹی ہے ایک دو ورائٹی اور ہیں وہ بھی فلی مچورڈ نہیں ہے ان پر پلانٹیشن تو ہے صحیح لیکن یہ کہ ان میں فلاورنگ نہیں ہوتی لیکن اس پلانٹر میں دھر و دھر فلاورنگ ہوتی ہے یہ ہے جناب میں نے لیا گیا مین سٹرک جو ہمارے پاس ہو گیا ہے اسی طرح سے چھوٹ اسی ایک برانٹ سے میں نے بنایا ہے ٹائم کنزومنگ تھا لیکن ایک اچھی سی کالونی جو ہے میرے پاس موجود ہے ایک نہیں ایک سے زیادہ مختلف پلیسز پہ اور جناب اس کا راز بھی میں بتایا دیتی ہوں یہ ہے راز آپ دیکھ رہے ایک ڈسپوزیبل گلاس میں میں کوئی بھی برانچ اس کی ضائع ہونے نہیں دیتی یہ ڈسپوزیبل گلاس میں میں نے دیکھے لگایا تھا اور بہت اچھی سی اس کی گروت آپ کے سامنے یہ دیکھیں اگر کوئی برانچ گرتی یہ بھی ایک پلانٹر اگر اسے بھی میں کسی ڈسپوزیبل کنٹینر میں لگاؤں تو یہ اپنی ساخت کو بہت اچھے طریقے سے بہتر کر دے گا میرے کولن کوئی کے چند جو پتے ہیں وہ ہٹ ہوئے ہیں لیکن ہیلتی سب کے سب ہیں ہیلتی ہم دیکھتے رہے ہیں کچھ ہوتے رہے ہیں لیکن ایک پرابلم اچانک سے آ سکتا ہے اس کے لیے آپ کو ہمیشہ الارٹ رہنا چاہیے اس کے اوپر ایک اچھی سی کنڈیشن ہونے کے باوجود ایک بیماری آتی ہے جو اس کے پتے کو تھوڑا سا فلفی کر دیتی ہے دیکھنے سے پتہ ہرہ بھرا لگتا ہے لیکن کیڑوں سے بھر جاتا ہے ایسی صورت میں اس کا حل یہ ہے کہ ان پتوں کو ان پودوں سے الگ کر دیا جائے اور اچھا سا وارٹر سپری کیا جائے اور اس موسم میں یہ دیکھیں یہ کافی حد تک مونسون کے بعد جو ہے اس کے اندر جڑی بوٹیاں آگئیں تھیں میں نے کلیئر کرنے کی ون بائی ون کوشش بھی کیا ہے جس حد تک میں کر سکتی ہوں اور میری عادت ہے کہ کولنکوئی میں تھوڑ اسی برانچز پرپل ہارٹ کی ضرور لگاتی ہوں ایک اچھا سا خوبصورت سا لک آتا ہے تو باہر اب یہ پلانٹر جو ہیں میرے کولنکوئی کے منتظر ہیں کیئر کے کیئر یہ کہ ان میں سے جڑی بوٹیاں نکالنی پڑیں گی وقتن میں نکالتی بھی رہتی ہوں اور آپ سے شیئر بھی کرتی رہتی ہوں یہ دیکھیں اس کی کنڈیشن آپ پلانٹر کی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی منتظر ہے کسی بھی مناسب سے کنٹینر کا لیکن گروت اس کی آپ کے سامنے ہی ہے اور بہترین کنڈیشن میں موجود ہے اور جناب اس کی بہترین جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ پروننگ کرتے رہے ہیں جتنی بھی ہم ہارڈ پروننگ کریں گے تو اتنا ہی پودا اپنے اوپر سٹریس لے کا اپنے آپ کو بہتر بنانے کی اور یہ اس کی کامیاب رہتی ہے سٹریس اور اچھی طرح بوشی وے میں اور گروت ہوتی ہے جو ہے پپس کی نئے لیوز کی برانچیز جو ہیں اور ہلدی ہونا شروع ہو جاتی ہے پروننگ کا بارہا میں آپ کو ویڈیو شیئر کر چکی ہوں پروننگ کا طریقہ ہارڈ پروننگ بھی بہتر رہتی ہے چند ایک لیو آپ چھوڑ دیں چند ایک روزر آپ چھوڑ دیں تقریباً تمام پلانٹ میں ہی یہ اصول جو ہے بہتر رہتا ہے تو یہ پروننگ جب میں کرتی رہتی ہوں تو یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے اور اس والے پلانٹر میں میں نے تقریباً جو ہے مونسون کے بعد تمام کی تمام جڑی بوٹییں نکال دیں تھی اور اس کے بعد کی یہ اس کی کنڈیشن ہے کافی حد تک بہتر ہو چکا ہے اور جناب ان میں سے ہی میں لوں گی مزید پلانٹر ریڈی کرنے کے لیے روزرز اور بالکل بھی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے خاص طور پر اس ٹیٹ پر پلانٹرز کی کہ اگر ہم نے دھیر سارے روزرز توڑ لیے اس سے یا کارٹ لیے پلانٹر بنا لیے تو مدر پلانٹ کا کیا ہوگا مدر پلانٹ جیسا کہ میں نے بتایا ہے اپنے آپ کو سربائب کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرے گا اور یہ ہنڈر پرسنٹ کامیاب رہتی ہے قورن کوئی کی ٹپس میں سے ایک ٹپس یہ بھی ہے ایک ٹپ خاص یہ ہے کہ کم سے کم پانی دیں اور زیادہ سے زیادہ پوننگ آپ اس کی کرتے رہے ہیں مناسب موقع دیکھ کر جیسے آپ مناسب سنجھیں فوراں ہی پوننگ کی طرف جائیں کسی بھی موسم میں کولن کوئی کی آپ جو ہے کٹنگ لگا سکتے ہیں اور ہرٹ ہوئے پتوں کو نکال دیں اس سے خوبصورتی بحال رہتی ہے کولن کوئی کی اور اس کے علاوہ آپ اس کو انڈور پلانٹ بھی لگا سکتے ہیں جہاں پر ہلکی پل کسی فلٹر لائٹ ہو رہی ہو انڈور پلانٹ میں جب یہ مچور ہو جائے انڈور پلانٹ کے طور پر کسی بھی باٹل میں تو یہ ٹریلنگ میں چلنا شروع رہتا ہے اور اس کی ٹریلنگ بہت ہی خوبصورت رہتی ہے آنے والے دنوں میں میں آپ کو بہت ہی خوبصورت ٹریلنگ کی ویڈیو بھی شیئر ضرور کروں گی اور اس کے علاوہ کولن کوئی کے بارے میں یہ بھی ایک خوش خبری ہے کہ اس کو ہم کسی بھی اس طرح کے لکیشن میں رکھ سکتے ہیں فلٹر لائٹ میں بھی بہت بہتر رہتا ہے اس کے علاوہ یہ اوپن ایریا میں بھی بہت رہتا ہے ہارڈی پلانٹ ہے سخص گرمی کا بھی اچھا سا مقابلہ کر لیتا ہے سخص زردی کا بھی مقابلہ کر لیتا ہے لیکن توڑی سی مچورٹی کے بعد انیشل سٹیج میں اس پلانٹ کو ٹوپ لئر ڈرائے ہونے کے بعد ہی آپ جو ہے وارٹر کریں اور مچورٹی ہونے کے بعد آپ چھوڑ دیں پانی دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور جیسے ہی بارش ہو تو آپ اسے پانی دے سکتے ہیں یا پھر ایک ماہ میں ایک بار اچھا سا تھورالی پانی دینا بھی کافی رہتا ہے آپ اس پلانٹر کو یا کوئی بھی آپ کا مچور پلانٹ ہے اس پلانٹر کو کسی بھی ٹب میں رکھ دیں اور جتنا پانی سوک کرنا ہے وہ پلانٹر سوک کر لے گا اور پتے بھی فریش ہو جائیں گے اس کے بعد اس کو ڈرین آؤٹ ہونے کیلئے رکھتے ہیں یہ ہے طریقہ منت میں ایک بار پانی دینے کا اور اس کے بعد افر ون منت آپ بھول جائیں اگر افر ون منت بارش ہو گئی تو بھی آپ نیکسٹ بھول سکتے ہیں نہ دیں پانی آپ ریلیکس رہ سکتے ہیں اپنے پلانٹر کی طرف سے کولنچوگی میں نے تقریبا تمام باتیں آپ کو بتا دیئے چھوٹی سے چھوٹی برانچ بھی لگ جاتی ہے بھرمار ہوتی ہے اس میں نوڈ ایریا کی جس سے چھوٹی سے چھوٹی برانچ بھی اس کی چلنے میں بہت آسان رہتی ہے لوکیشن کا بھی فرق نہیں ہاں بس ایک خیال رکھنا بہت ہی بہتر ثابت ہوتا ہے اس کی ہیلتھ کے لیے کہ اس کی سوئل کو ویلڈ رین رکھا جائے جس سے یہ بہت ہی بہتر کنڈیشن میں اپنے آپ کو سروائیو کر کے اپنی گروت ریٹ کو پاسٹ کرتا ہے وہ شکریہ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ